دین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کے مذبان نویس ستی میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد ریٹھورٹ صاحب جو کہ سینر صحافی ہیں اور آزاد جمعون کشمیر کی سیاست میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں سپیشلی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے وہ جمعون کشمیر کے ایڈیٹر بھی ہیں ڈیلی جمعون کشمیر کے آج ہم کوشش کریں گے ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف وفاق میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج بھی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے تقریباً دو ماہ ہونے کو ہے پنجاب میں جو سب سے بڑے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے فیڈل میں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ آزاد جمعون کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی صورتی چینج ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں ابھی بھی تمام وزراء سی ایم سمیت اسلامباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ہم آزاد جمعون کشمیر کی بات کریں وہاں پر ویڈن دی پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی آ چکی ہے صدی اللہ علیہ وسلم کو وزریعظم بنا دیا گیا ہے کابینہ انہوں نے بنا دی ہے تمام پتے آلموس انہوں نے شو کر دی ہیں میڈیا ٹیم بھی وہ سامنے لے آئے ہیں شہزازہب میڈیا ٹیم میں جو سامنے لائے ہیں انہوں نے صدی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیفنیٹلی ان کا ان کے اپنے لائسنس بھی ہے چینل بھی اخبار بھی انہوں نے اپنا چلایا پھ دیکھ رہے ہیں اور میڈیا کی جو لوگ ہیں ان کو جانتے بھی ہیں وہ آپ کے کلیک بھی رہوں گے تو ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وزریعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر علیہ وسلم نے جو میڈیا ٹیم بنائی ہے سامنے لائی ہے میں اس پر بات کروں گا کہ ماضی کے وزریعظم کی نسبت انہوں نے ایک کمپریہنسیو میڈیا ٹیم بنائی ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو وزریعظم سیکٹریٹ کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پتہناتیاں کی تھی پروفیشنل لوگوں کو انہوں نے رکھا انہوں نے پارٹی کی روایتی سیاست کے پیچھے چلنے کے بجائے انہوں نے کام کرنے والے لوگوں کو جن کا ماضی سرکاری جابز کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا رہا ہے انہوں نے کام کرنے والے لوگوں کو لگا ہے پھر جو میڈیا ٹیم لے کر آئے ہیں اس میں ارشاد محمود صاحب ڈاکٹر رفانہ شرف صاحب سید خالد گ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں لوگ انتائی ڈینمک شخصیت کے مالک ہیں اور یہ صحفت کا تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی امور پہ بھی ان کی گہری نظر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزریعظم کی یہ جو میڈیا ٹیم ہے یہ انہیں بہت اچھا گائیڈ کرے گی میڈیا کے ساتھ تلقات بنانے میں بھی اور ابرال جو حکومت امور حکومت چلانے میں بھی یہ ان کو بہتر ان کی گائیڈ کرے گی صحیح ہے اچھا دوسرا اہم اس وقت جو سوال چل رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سردار ترمیج علیہ السور بریسر سلطان دیفینیلی بریسر سلطان کی جو ایک ٹیم ہے بڑی مضبوط ٹیم ہے اور اگر وہ ان کو راضی نہیں رکھیں گے تو ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا اور اسی بیس پہ ان کے بات ہو رہی ہے کہ ان کے سبزادے کو اجسٹ کیا جارہا ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ان کے بیٹے ہیں وہ شاید ان کی اتنی عمر نہیں ہے وہ اس طرح کا سیاست دان نہیں ہے اور اگر اتنا بڑا عدہ ان کو دینے کی بات کی جاری ہے تو پھر یہ وہی ہو گئے کہ یہ ساری مفادات کی گیم ہے عام کشمیری عوام کے لیے ابھی تک آٹھ ماہ گزر گئے ہیں نو ماہ گزر گئے ہیں آگے ایکسپیکٹیشن کیا آپ کو لگ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بریسر سلطان کے سبزادے یاسر سلطان جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نئے نئے وہ سیاست میں نئے نہیں ہے وہ ان کا جو گھر ہے ان کا جو گرانہ ہے وہ سیاست کا ایک مکتب رہا ہے میں یونیورسٹی کا درجہ دے اگر ان کے خاندان کی سیاست کو یونیورسٹی کا درجہ دے تو یہ غلط نہیں ہوگا یاسر سلطان اب اور کتنے بڑے ہوں گے مثلا ان کی عمر میرا حیال چالیس سال سے اوپر ہے کئی ہمارے کئی جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ پچیس سال تیس سال کی عمر میں وزیر بن جاتے ہیں ان کے تجربے میں اضافت ہے ہلکے کی سیاست کو دیکھا جائے تو بریسر سلطان صاحب نے کبھی بھی ہلکے کی سیاست نہیں کی ہلکے کی سیاست کو ان کی یاسر سلطان ہی دیکھتے رہے ہیں اور اب آ بریسر سلطان صاحب صدر آزاد کشمیر بن چکے ہیں تو وہ سیاست سے اس طرح انوال نہیں ہوں گے سیاست میں قرارہ کش ہو کے وہ جو صدارت کا منصب ہے صدارت کے منصب کے اوپر وہ کام کریں گے تو یاسر سلطان کو ایک اچھا موقع ملنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گرومنگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں اچھی وزارت دی جائے انہیں اچھا عدد جیا جائے تاکہ ان کی سیاسی تربیت بریسر سلطان صاحب کی زندگی میں ہی ہو کب تک آپ کو یہ حکومت چلت نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی یا کمر زمان کائرہ یا پیپلز پارٹی کوئی سرپرائزز آپ کو لگ رہا ہے کہ دے سکتی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کوشش تو کرے گی لیکن عددی اکثریت جب تک سردار تنویلی علیہ الس کو حاصل ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی پیپلز پارٹی یا مسلم لی گنون جو وفاق میں برسلے کے ظاہر ہیں وہ کوئی مشک کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی ایڈونچر کریں گے کیونکہ اس سے کنٹرون لائیں کہ اس طرف ب� جو تبدیلی ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہے وہ تبدیلی پی ٹی آئی کی اندرونی تبدیلی تھی کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت کو نہیں لگ رہا تھا کہ سردار پیومنیازی اگر وزیر اعظم رہے تو پوزیشن نے اگر تحریک اعتماد پیش کر دی تو وہ اسے بچا سکیں گے انہوں نے اپنی حکومت کیونکہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے سردار تنویلی علیہ الس اور ان کا لیزان بھی اچھا ہے بیرسل سلطان محمود چودری کے ساتھ ان کے اختلافات شروع میں ر حالے سے میرا خیال ہے اب بیرسل سلطان صاحب نے منصب سدارت سمال لیا ہے اور یہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور انہیں مل کر انہیں جو انا اچھا ورکنگ رلیشن قائم کر کے پی ٹی آئی کی حکومت کو چلانا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈل میں پی ڈی ایم کی گورنٹ ہے تقریبہ چودہ پنہ پارٹیز ہیں یا اگر ہم صرف اس کو محدود کر لیں امور کشمیر و گلگت بلدستان تو وہاں پر کمر زمان قائرہ ساں بیٹھے ہیں چیف سیکٹری جارہ پیپرز پارٹی اپنا لے کے آتی ہے یا آئی جی اپنا لے کے آتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں پر حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی اس میں جو جوڈیشری یا باقی بیوروکریسی کو اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمر زمان قائرہ یا ان کا احکامات مانے گی یا وزیراعظم جو ہے وہ اتنا باقتیار کو نظر آئے گا کہ کوئی کسی قسم کو مسئلہ نہیں ہوگا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی مسئلہ سامنے آئے گا کیونکہ وزیر امور کشمیر جو ہے ان کی ایک اپنی مدد تیرمی ترمیم کے بعد آزاز کشمیر میں نہ تو کشمیر کونسل کا اس طرح کا اثر و رسول رہا ہے اور نہ ہی وزارت امور کشمیر کو مداخلت کرنی چاہیے کوئی بھی کشمیری ج جو ہے وہ خواہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ وزارت امور کشمیر کی بیجا مداخلت آزاز کشمیر کے اندر وہ میں نہیں سمجھتا کہ برداشت کرے گا اور اس سے پی ٹی آئی اگر کوئی ایسی ایکسسائز کی جاتی ہے وفاق کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی مقبولیت میں کم ہی آئے گی اور سردار تنویر لیاس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اگر کی گئی تو لیکن میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ایسا کیا جائے گا کیونکہ ابھی یہ اگلا بجٹ آنے والا ہے اگلا بجٹ آنے کے بعد پھر ترقیاتی منصوبے اور سردار تنویر لیاس کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ ایک تعبیر و ترقی کا ایک بہتر بین رکھتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر فیڈل گورنمنٹ پیپلز پارٹی ہے نون لی کے آئے تو ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ تاریخ انصاف لے پائے گی میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے جس طرح کے آلات چال رہے ہیں تنویر لیاس صاحب کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ ان کے پیپلز پارٹی کی مرگزی کے عادت کے ساتھ بھی اچھے تلقات ہیں اور مسلم لیگ نون کی بھی مرگزی کے عادت کے ساتھ کبھی ان کی مازارائی نہیں رہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مازارائی کوئی غیر یقینی صورتیال پیدا ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ ساری چیزیں سموٹھ لی جائیں گی بجٹ تک یا بجٹ کے بعد اور جہاں تک ترقیاتی بجٹ کی بات ہے تو جب تیرے بھی تنویر کے بعد جب ٹیکس کلیکشن آزاد کشمیر حکومت کے پاس آ گئی تھی تو اب اس طرح کی محتاجی نہیں رہی آزاد کشمیر آپ سمجھتے ہیں بجٹ ہے بجٹ ہو جائے گا ان کے پاس بہت شکریہ سیاد شہزاد زرافتھوڑ صاحب آپ کا خواتنو حضرات تین چار آج کل جو مین ایشیوز چل رہے ہیں ایک تو ان کی میڈیا ٹیم سامنے آئی ہے شہزاد صاحب نے پڑی اس میں تفصیلن اس پر پتایا کہ جن جن لوگوں کو سامنے لائے گیا ہے تو وہ پروفیشنل لوگ ہیں اور باقی ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ابھی معاملات جو ہے وہ آگے چلیں گے ابھی تک لئے اتنا ہی اپنا اپنے مرکہ خیار رکھئے پراڑکے بان